سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، عالت حاضرہ پر تفسروں، تجزیوں، خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ سیفی ناظرین آج نیوز لائن ردہ سیفی میں ایسے مہمان موجود ہیں ایک ایسے سینئر لیڈر موجود ہیں ایک ایسی پارٹی کے جو کسی نہ کسی طرح سے اقتدار میں رہے وفاق میں رہے ماضی میں کراچی کی لوگ ان کو منتخب کر کے ہمیشہ ایوانوں میں بیشتے رہے اور وہ وفاق کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے بیٹھے رہے بھی ماضی میں بھی اور اس وقت حال میں بھی بیٹھے ہیں لیکن باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے بنیادی حقوق آج بھی کراچی والوں سے بہت دور ہیں جس میں صاف پانی کا مسئلہ ہو گیا جس میں صفائی کا معاملہ ہو گیا بجلی کی بات کر لیں یہ وہ سارے ایشیوز ہیں جو کہ بنیادی ایشیوز ہیں جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے لیکن کراچی والوں کو ان سے بڑی محبت ہے وہ ہمیشہ ان کو ایوانوں تک بھیجتے لیکن اس کے باوجود بھی کراچی والے آج سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس بنیادی حقوق سے محروم ہیں ان کو منتقب کر کے وفاق تک بھیجتی رہی ہے ایوان تک بھیجتی رہی ہے اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں ہونے کے باوجود یہ ایشیوز حل نہیں ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہے جی اور ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر آزم عمران خان نے بھی کراچی سیلیکشن لڑا صدر عارف الوی بھی جو ہیں وہ کراچی سے ہیں ان کے بھی لوگ اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں وفاقی کابینہ کا لیکن پھر بھی کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہا ہے انہی سے جانیں گے میرے ساتھ آج موجود ہیں عمر خان صاحب ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں مجھے بتائیے گا میرا پہلا سوال تو آپ کو سمجھ آئی گیا ہے کہ ماضی میں بھی آپ لوگ ہمیشہ وفاق کا حصہ رہے اس طرح بھی وفاق کا حصہ ہیں اور جو کراچی کے دیرینہ مسائل ہیں کراچی وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کا آبادی کی تناسب سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں کے مسائل تو بہت پہلے حل ہو جانے شایئے تھے لیکن انفرونیٹلی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جو بجلی پانی اور صفائی کا بیسک ماملہ ہے وہ ہی نہیں حل ہوا بہت شکریہ رضا آپ کا پہلی بات تو یہ کہ ایمکی ایم ہر وقت یا ہر حکومت میں وفاق کا حصہ نہیں رہی ہے اور مختلف ادوار میں بالکل رہے ہیں پیگوس پارٹی کے ساتھ ایٹی ایٹ میں رہے پھر پیگوس پارٹی سے الگ بھی ہوئے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ان سے بھی الگ ہوئے وفاق سے ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو کے پیٹھے پشلی گورنمنٹ میں بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں نہیں تھے ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں ہم ساتھ ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی لیکن جہاں تک کراچی کے ایشیوز کا سوال ہے کراچی کے مسائل اس سے تو کسی کو انکار ہو نہیں سکتا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی پارٹی اونرشپ نہیں دیتی اس کو مانتی نہیں ہے کہ یہ شہر بھی اس پاکستان کو چلا رہا ہے ووٹ لینے کے لیے سب آتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں کراچی کے مسائل کے اوپر لیکن جب حکومت سادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کراچی گم ہو جاتا ہے ان کے خیالوں میں سوچوں میں وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ایمکی ایم جب جب کسی حکومت میں رہی ہے سندھ حکومت میں خاص طور سے اور جب ایمکی ایم کے پاس اختیار رہا ہے اسی ہی دور میں صرف کراچی میں کوئی بھی ترقیاتی کام ہوا ہے کراچی کی بہتری کے لیے کام ہوئے ہیں پچھلی نظامت میں کریڈٹ کوئی بھی اس کا لیتا رہا ہے لیکن ایک پوری پارٹی اس پورے نظام کو چلا رہی تھی اس میں ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ شرف صاحب کا دور تھا اور اس میں کراچی میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ اسی دور میں ہوئے ہیں ایمکی ایم کو اتنے اختیارات ہی نہیں دیا جاتے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا کوئی نہ کوئی مسئلہ کبھی کوئی آپریشن کبھی کوئی ایشو کبھی کوئی پرابلم اس طرح کے چلتے رہے ہیں بدقسمتی سے ایمکی ایم کے ساتھ ایمکی ایم کے پاس جتنے اختیارات ہیں یہ میڈیا کے ہمارے دوستوں وہ بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے کہ جو بلدیاتی نظام جو ہمارے پاس ہے اس کے اختیارات کتنے ہیں ساری کہتا کلامی معافی میں لیکن جیسے مشرف صاحب کے دور کی بات کر لیں اس وقت تو ساری پاور ایمکی ایم کے پاس تھی اور سارا نیچے لوکل جتنا زیادہ فنڈ آیا جتنا زیادہ فیسلیٹیٹ ہوئی ایمکی ایم اور اس کے بعد تو اس وقت تو کام بہت اچھا ہونا چاہیے تھا کہ آج بھی نظر آتا لیکن انفورچونیٹلی جیسے کہ آپ نے کہا خود بھی کہ نئی ماضی کی حکومتوں میں وفاق کا حصہ ہم آن این آف رہے لیکن رہے نا میجر ٹینیورز میں رہے آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی تو اینڈ میں مجھے یادے جا کے اسطفے دیئے گئے تھے اور ان کی حکومت سے آپ لوگ بہار ہوئے تھے اور یہ ایک طرزی عمل ہم نے دیکھا ہے ایمکی ایم کی سیاست کا کہ ایڈ دی اینڈ میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے یا حکومت ہل رہی ہے وفاقی حکومت اس وقت جا کر جو ہے وہ پیچھے بیک آؤٹ ہوا جاتا ہے یا اس سے جو الہاک ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو بھی آپ کی وفاق میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے توڑ لیتے ہیں وہ اپنا سارا معاملہ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجر ٹائم پر جو گولڈن پیرڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے پچھلے سال کے بجٹ جب پاس ہو رہا تھا اس وقت اینکیو ایم کیابنیٹ سے بہر آئی بھی اور ہم نے یہی سارے کراچی کی مسائل کے اوپر اس کیابنیٹ سے بہر آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ جب ہم نے پی ٹائی کے ساتھ حکومت میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا دو ایگریمنٹ ہوئے تھے ہمارے دو ایمویو سائن ہوئے تھے ایک وے صدر صاحب کے سائن موجود ہیں اور سارے ایشوز کراچی سے ہی ریلیٹ کرتے تھے کہ یہاں کے حوالے سے کہ یہاں پر ایک بلدیاتی پیکج دیا جائے بدقسمتی سے اس کے اوپر کام نہیں ہوتا جب یہ ہم پچھلے سال کیابنیٹ سے بہر آئے تھے تو اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی سی امپروومنٹ آئی ہے اور آٹے میں نمک کے برابر اب بھی ہوا ہے کام لیکن جیسے پچھلے اس بجٹ سے پہلے ایک عرب روپے آئے تھے ایسائی ڈی سیل کے پاس جو گورنر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی بھی ہے اور اس کے کام کو ایکزیکیوٹ کیمسی کرے گی تو وہ ایک عرب آئے اور اس کے علاوہ چھے عرب اور ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اور اس کی اس کے کاموں کی پوری پی سی بن چکی ہیں اور اس کے اوپر اب اگلے ایک آد مہینے کے اندر جو ایک عرب والا کام تھا اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے اور دوسرے چھے عرب جو ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے یہ چھے سات عرب روپے تو کراچی کی ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے یہ نمک بھی نہیں اس کو کہہ سکتے کراچی شہر اتنا بڑا شہر ہے اور پہلی بات ہے کہ اس کی آبادی کو صحیح گنا ہی نہیں کیا ہے اس کو ایک کروڑ ساٹھ لاغ آبادی کہتے ہیں یہ تین کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے ماننے کو تیار نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو صحیح گننے کو تیار نہیں ہے تو یہ حقوق کیا دیں گے یہاں کے شہر کے لوگوں کو وفاق سے آپ نے یہ شکایت آپ کی بھی تک وفاق نے دور نہیں کی اس پہ بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم وفاق سے بات کریں گے امویو کا حصہ ہے جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کا حصہ ہے کہ جو سینسز کے اندر زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ 5% کا 3rd party audit کرائے جائے گا نہیں ہو رہا ہے اب اس پہ تائم اتنا گزر گیا ہے اب اس کے اوپر یہ آرگومنٹ آجاتے ہیں کہ اب تو اتنا ٹائم گزر گیا ہے اب کیسے اس کو دوبارہ سے audit کرائے جا سکتا ہے اب تو نئے سینسز کی تیاری کرنی جائیں بلا جواز ایسے آرگومنٹ دے دیے جاتے ہیں وفاق کی طرف سے بھی کہ آپ کو نہیں لگتا ہو اس کی وجہ سے زیادتیاں جو ہے وہ کراچی شہر کے لوگ بتاج کر رہے ہیں دیکھیں جب آپ لوگوں کو صحیح نہیں گنیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا یہ سمجھنے کی بات ہے جب آپ یہاں کے لوگوں کو تین کروڑ گنیں گے تو اسی آبادی کے حساب سے این ایف سی کے اندر آپ فنڈ رکھیں گے تو پہلے تو آپ کے اس فنڈ کے اندر ہی کٹوتی ہو جاتی ہے کہ جب آپ لوگ رکھ رہے ہیں اسی حساب سے پانی کی تقسیم ہوتی ہے پورے ملک کے اندر تو پانی بھی کم ہو جائے گا تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ سیوریش صحیح ہو سکتا ہے نہ پانی کا نظام صحیح ہو سکتا ہے نہ بجلی کا نظام صحیح ہو سکتا ہے نہ ایڈوکیشن صحیح ہو سکتی کچھ صحیح نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ سندھ حکومت جن کو این ایف سی کے اندر پیسے ملتا ہے این ایف سی اوارڈ میں جو فنڈ آتا ہے وہ اس کی دسٹریبیوشن یعنی وہ این ایف سی کے اوپر تو شور کرتے ہیں لیکن اپنے سوبے کے اندر جو پی ایف سی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ وفاق جو فنڈ سوبے کو دیتا ہے اب سوبے کو چاہیے کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کو وہ فنڈ منتقل کرے وہ اس کو دینے کو تحیار نہیں ہے اپنی مرضی اور اپنی زد اور اپنے علاقوں کے لیے اسکیمیں بنائی جاتی ہیں آہ 2007 کے باتتے ہیں اس میں کام ہی نہیں ہو سکتا ہے تو اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کا مسئلہ ہاتا ہے اس شہر کے اندر مکم کے بلدیاتی نظام کو مورے دل دام ٹھرائے جاتا ہے اچھا زہر ہے کہ عوام ووٹ دیتی ہے ہم بھی اس بات کو ہی نہیں کہتے گا عوام تو ہم سے ہی امید لگاتے کہ اگر کچھ ہوگا تو ہم ہی کریں گے لیکن پریکٹیکلی پرابلم یہ ہے کہ وارٹر بورڈ میر کے دائرے اختیار میں ہی نہیں آتا وارٹر بورڈ سن گورنمنٹ کے پاس ہے کچھرا اٹھانے کے اختیار سولیڈ ویس منجمنٹ کے پاس ہے یہ سن گورنمنٹ کے اندر میں یہ بات ہے آپ کی بلکل درست ہے یہ ہم بہت دفعہ سن بھی چکے ہیں پریس کانفرنس میں بھی ساری چیزیں لیکن یہ چیز آپ جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے یہ نظام کہ ظاہر سی بات ہے وفاق ڈریکلی بلدیاتی نمائندوں کو یا میئر کو تو نہیں امپاور کر دے گی وہ تو کام صوبائی حکومت کا ہے کہ وہ اس کو نشل ستا تک منتقل کرے اپنے ریسورسز تو اس وقت جب باتیں اور وعدے جب ہو رہی ہوتی ہیں الیکشن کیمپینز میں اور خاص طور پر کراچی سے تو کراچی سوال یہی کرتا ہے کہ بھئی آپ کو جب پتا ہے نظام کا کہ ایک سسٹیمیٹکلی اس طرح چلنا ہے تو اس وقت وعدے کیوں کیا جاتے ہو اور پھر آپ وفاق سے الہدہ کیوں نہیں ہو جاتے جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ والی حکومت بھی جو ہے جیسے ماضی میں بھی آپ کرتے رہے تو اس حکومت میں آپ الہدہ کیوں نہیں ہو رہے خاص طور پر اس تائم پر جب آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول جیسی معاملے پر بھی پچیس روپے قیمت بڑا دی ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمکم پاکستان بہت بڑے بڑے دھرنے اور احتجاج کی طرف چلے جاتی تھی ہنگر سٹرائکس کی طرف چلے جاتی تھی کال سٹرائکس ہو رہی ہو جن تھی لیکن وہ ایک ایکٹریزم وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ انتھوسیزم وہ نظر نہیں آ رہا ہے ایمکم پاکستان میں بچا کیا اس کی دیکھیں دو اس سوال کے دو جواب ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس شہر کے یا سن کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں اس کا براہ راست تعلق وفاق سے نہیں ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے سن حکومت کو اور جب ہم الیکشن میں آتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرائیں گے تو میں اس کو ذرا تھوڑی سی کلیر اس کی کلیرٹی دینا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر جو ٹھارمی تلمیم ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس کے اندر آرٹیکل ون تھرٹی اے ون فورٹی اے جو ہے اس میں اختیارات بلدیاتی سطح تک منتقل ہونے چاہیے اب یہ کام سے نقومت کر نہیں رہی تو ہم مجبورا جیسے ہی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے میئر کریچی وسیم افضل آئے تھے تو انہوں نے فوراں یعنی اب یہ چار سال ہو گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پیڈیشن لگا دی تھی کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے آرٹیکل ون فورٹی اے گا چار سال تک اگر سپریم کورٹ ہی فیصلہ نہیں کرے تو ہم کس کا دروازہ چٹتائیں یہ ہی کر سکتے نہ کہ بھی ہم عدالتوں کے دروازے کٹ کٹائیں اچھا اب دوسرا سوال یہ کہ پہلے اتنی ایکٹیو تھی مکم کی پرابلمز کو بھی پوڑا سا سب کو سمجھنا چاہیے مکم کی اپنی غلطیاں بھی اپنی جگہاں تھی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی مکم ایک طاقت تھی ایک بڑا فورم تھا اس کے اندر درادیں پڑیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوئی آپریشن ہوئے اس میں مختلف گروپ بنے فارغ ستہ صاحب پی ایس پی پھر لندن سے علیہ دی گئی یہ اتنی مشکلات میں یہ ٹائم گدرا ہے تو اس میں ہم اتنا ایکٹیو ہو کے کام نہیں کر سکیں مکم اپنی جانداریں تو ٹھیک اس کی بڑا缺 پیٹول ٹھیک سمجھ رو پیٹول آپ کی سمجھ بڑا 1 ٹھیک ہے amk.نے tunes bé وفاقی کابینہ کا حصہ ہے آپ کے لوگ امیر الحق صاحب حصہ ہے اس کا تو وہاں زاکے کیوں نہیں انہوں نے پرٹیس کیا کیوں نہیں وزیراعظم صاحب سے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے کیونکہ وفاقی کابینہ کا آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے پیٹرس روپے پرائز پڑھنے اٹھوکے ردہ مجھے اندازہ تھا اور یاکیندہ کہ آپ یہ سوال کریں گی آہ آپ کی طرح کے لیے میں بتا رہا ہوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پچیس روپے بڑھنے کا فیصلہ کیبینٹ کے اندر ہوا ہی نہیں کیبینٹ کے اندر یہ مسئلہ آیا ہی نہیں ہے یہ ای سی سی سے فیصلہ ہوا ہے اور اس کو ایگزگیٹنگ آرڈر سے اس کو اس کو پرعمل کر دیا گیا ہے نہ کوئی کیبینٹ میٹنگ کے منٹس ایسے موجود ہیں نہ اس میٹنگ میں امین اولاد صاحب موجود تھے اگر امین اولاد صاحب ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایجنڈے میں یہ پیسے بڑھ دے کا فیصلہ ہوتا امین اولاد صاحب اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو ہم نے قومی اسمبلی کے سیشن سے ہمارے لوگوں نے واقع اوٹ کیا ہے اسی مسئلے پہ تو کیا ہے اسمبلی سے واقع اوٹ کیا ہے باہر آکے میڈیا سے بات کری ہے اب پھر ہم یہ جو کے الیکٹرک کا مسئلہ اور یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اب ہم پھر اسلام آباد جا کے انشاءاللہ اسی نیکس ویک میں ہم ہمارے تمام اسمبلی کے ممبران ایم پی ایم نیز اور سینیٹر سب پارلیمنٹ کے سامنے اس کے اوپر بناہرہ کریں گے اچھا پرسو قادر پیٹرل صاحب اور سعید غنی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں سعید غنی صاحب نے ایک الیگیشن لگایا کہ جو کے الیکٹرک زائر سی بات ہے براج کروب ہے عارف نقوی صاحب جس کے ہیڈ ہے اس کے حوالے سے کہ جی انہوں نے بہت فرننگ کی ہے پاکستان تری کے انشاف کو جس کی وجہ سے پرائی منسٹر صاحب ان سے پوچھ نہیں سکتا ہے ان سے جواب نہیں لے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پرائی منسٹر صاحب کو بلانا چاہیے آپ نے ان سے نہیں کہا کہ کئی الیکٹرک کے حوالے سے جہاں اتنی لوڈ شیڈنگ کے اوپر پہلے بات ہو رہی تھی کراچی کے پی ٹی آئے کے باقاعدہ ایمنیز اور سارے لوگ ڈرہ کے عمریوب صاحب سے ملتے ہیں ان سے بات ہوتی اور اس کے تین دن بعد ہی تین روپے پر یونٹ اور بڑھا دیا جاتا ہے کئی الیکٹرک کی طرف سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایمگنسٹر کو اس گھا پر کوشت نمیشہ بنانے والعبائی ji spike آپ امرین سے اپنی gone اسے câ promises ایک ہمیں ایک دوسرے کوballs پارٹی خفل روح وفا کا اور صبح کا ایک دوسری کو پر عزامات لگ رہے ہیں اب میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں عارف نقومی صاحب کا جو بھی معاملہ ہے اب میرے پاس کوئی سکوت نہیں ہے میں صرف ان کے کہنے کے اوپر عزام لگانے پر تو ہی کوئی ایسی بات کر سکتا کہ عارف نقومی صاحب نے فنڈنگ کی ہے کیونکہ کل ہی بات کر سکتا ہی ہے کوئی کوئی اسٹانس کی نہیں لے رہا جب عمر ایوب صاحب تک سے بات ہو گئی ملکات اور کوئی اسٹانس نہیں لے اور اُلٹا یہ نظر آئے کہ تین روپے بڑھ جائیں گے اس پر کل ہی ہم نے بات کر سکتا ہی ہے اور ہم نے یہی تو کہا ہے کہ عمر ایوب صاحب بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے یہاں گورنن ہاوس میں ہمارے لوگ موجود تھے پی ٹی اے کے دوست تھے جی ڈی اے کے دوست تھے اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں بیبسی نظر آئی ہے ہمیں تو گورنن صاحب کی بیبسی نظر آئی ہے ایک موقع پر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ اسی طرح رہنہ یا جینہ سیخ لیں بیبسی کا اظہار کیا ہے اور اسی اس میٹنگ کے بعد ہی یہ دو روپے پر چانوے پیسے اٹھانوے پیسے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور مزید اضافہ کی توقع ہے دیرہ روپے شاید اور بڑھانے جا رہے ہیں تو ہم اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابھی اس کے اوپر اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس مدی ویژی بیئس حکومت کے ساتھ یہ باشتر ہے جو کراچی کیلئے کچھ نہیں کریا کراچی کا حوالٰ نہ کرتا یہ بڑا کراچی کا حد منذ کیا ہے یہ بسوئی FTPxtプارٹی کا جب آتا ہے ان ně نے کون سا کراچی کے ساتھ کچھ روپے اچھی پیسے دیئے ہیں یہ مشرف صاحب کا دور اسی وجہ سے کراچی کے سے کچھ روپے شراؤیا ہے تو وہ مغلوس کارکت کے ساتھ کچھ رواہے ہیں پی ایم آلین تو پورا کریڈٹ لیتی ہے امن او امان کا دو ہزار تیرے کے بعد پھر جو آپ کا کمپلیٹ ہوا لیاری ایکسپریس وے اس کا اور گرین بس کا اور بہت ساری چیزوں کے پاس وہ تو آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے مازی میں ان کو کریڈٹ دیا بھی ان ساری چیزوں کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے ان ریکارڈ ہے اس نے موان طازی تو کشرینک کی بنای مstone چنین Emriux کے لیے آپ نے اس لیے مدیقا جنود پر ایم ا کوشکاد سارے والارے فارے Wardہ کے لیے امن او آمان موان این کوратی چیزوں کے لیے ان ساری چیزیوں کے لیے این چیز ری، اس اک lacks کنی قنات ہے شاید میں ایم kent لوگوں نے کہا پی ایم لین کم کروس کے لیے یہًا چیز ریزو کی کوشکش خواست کی فریش بان رند لوگوں نے کہا جائے امن او آمان اس کا لیت 꼰� Seth لیکن وہ کچھ حرصے تو آپریشن اس کی سمت رہی اس کے بعد اس کا پورا دائرہ ہے وہ امکیوم کے گرد جمع ہو گیا اور امکیوم اس کا شکار ہوئی ہے اس آپریشن کی وجہ سے امن بحال ہویا ہے اس میں امکیوم نے اپنا حصہ ڈالایا ہے امکیوم نے کردار ادا کیا ہے اور خاص طور سے بائیس اگس کے بعد تو امکیوم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ہم نے کہ ہم نے امکیوم کے اندر یہ تیہ کرا کہ کوئی وائلنس کی سیاست نہیں ہوگی اسلے کی سیاست نہیں ہوگی ہم پورا من جد و جہت کریں گے سارا ہم نے تیہ کی ہے بائیس اگس کے ماضی میں دیکھیں بہت کچھ ہوتا رہا ہے میں اس انکار نہیں کروں گا غلطیاں ہوتی رہی ہیں لیکن بائیس اگس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں ایمکیوم کا آپ کو ایسا چہرہ نظر آتا ہو گے جہاں وہ اگریسیو ہو کے کوئی بدمنی والی صورتحال پیدا کر رہی ہو ایسا کہیں نہیں ہوا ہے بائیس اگس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ظاہری ہے ایک شارٹ کمیشنل بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ ظاہری ہے آمیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر صاحب میں سے پتائے گا یہ بھی کہ آپ نے کہا کہ کریڈٹ ایمکیوم پاکستان کو جاتا ہے جو صورتحال کنٹرول میں بھی آئی ہم نے آپریشن میں بھرپور تابون کے اس کے بعد اب سوال یہ چلے یہ چیز تو اچھی ہوگی کہ اب جو بھی ماضی میں ہوا اس کو میں نہیں کرتی لیکن اب فیلحال اس وقت اگر ہم بات کریں کراچی کی سیچوئیشن کو دیکھتے ہوئے جو مسائل جو نہیں حل ہو پا رہے ہیں آپ نے بھی ایم او یو سائن کیا آپ نے نو نکاد گیارہ نکاد جتنے بھی دیئے ایمکیوم پاکستان نے پاکستان طریقہ انصاف کو اور بیچ میں بھی آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اٹھ رہے تھے اتحادی اتحادی آپ پاکستان طریقہ انصاف سے اتحاد اپنا ختم کر رہے تھے لیکن پھر اس کے بعد واپس آ گیا آپ اب سوال یہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ اس سے ہم دیکھ رہے ہیں سیچوئیشن جو امرج ہو رہی ہے جیسے اختر منگل صاحب کی بات کریں وہ ناراض ہیں نالا ہے کہ ان کے بھی جو مطالبات تھے جو ان کا ایم او یو تھا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ سائن کیا تھا وہ نہیں مانا پھر ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اس وقت ناراضی ہے کیا ایمکیوم پاکستان اس ٹائم پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینسس کا معاملہ اتنا سینسٹیف معاملہ اس کے اوپر نہیں سنوائی ہوئی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک جیسے معاملے پر سنوائی نہیں ہو رہی پیٹرول جیسے معاملے پر سنوائی نہیں ہو رہی آپ کو لگتا ہے کہ اس ساتھ ایمکیوم پاکستان کو بھی کوئی جو ہے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے اور اگر کوئی یہ معاملات اگر حل نہیں ہوتے تو پھر آپ کب تک حکومت کو ٹائم دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو ریوائز کرے ریویو کرے اور آپ کے ساتھ اس معاملات پہ بیٹھے حل کرے یا پھر اسی طرح سلتا رہے گا تو ایم دیم پاکستان ساتھ دیتی رہے گی وفاقی حکومت کا مزیدہ آپ پاکستان کے سیاسی لیزام کو شاید ہم سے بہتر سمجھتی ہو اور ہمارے ساتھ ایمینے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایمینے ہیں آج حکومت سے الگ ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت گر جائے گی نہیں گرے گی ساتھ ایمینے ہیں کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے تو یہ تو سوچ نہیں اس کے اوپر تو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم یہ بلیک میلنگ کر کے حکومت سے الگ ہمارا ایسا فتن مقصد نہیں ہم بلیک میلنگ نہیں کرنا چاہتے ایشیوز کے اوپر ہم نے پچھلے بجٹ کے اوپر ہم نے کیابنٹ سیل ایڈگی کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد کچھ بہتری آئی ہے میں نے جیسا آپ سے ارس کیا کہ تقریبا کوئی سات ارب روپے انہوں نے دیئے ہیں کراچی کے لیے اور ہیدر آباد کے لیے بھی ایک ارب روپے انہوں نے دیئے ہیں اور نیکس بجٹ میں بھی انہوں نے کراچی کے لیے اچھی بڑی رقم رکھی ہے گو کہ اتنی رقم سے کراچی کے آنسو کچھیں گے نہیں لیکن کچھ کچھ بہتری آ سکتی ہے بلدیات کا پورا جو سٹریکچر ہے وہ تباہ حال ہے اس کو وہ مستقل ایک مینٹیننس مانگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک سیوریج لائن ڈال دی تو وہ پھر سو سال تک چلتی رہی تو بہت زیادہ فنڈ درکار ہیں اور بہت زیادہ فنڈ ملیں گے جب ہی کراچی کے اندر کوئی بہتری آپ کو نظر آئے گی پریشانی ہے لگ رہا ہے سیاست میں تھوڑا سا حلچلسی ہے مینگل صاحب کا یا مسلمی قاف کا ایشو چل رہا ہے لوگ شکایات کر رہے ہیں ہم نے بھی شکایات کی ہیں کہ ان ایشوز کو درست کیا جائے لیکن اس بنیاد پر کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے یہ بلیک میلنگ والی سیاست ہم کرنا نہیں چاہتے ایشوز پر ناؤمیدی بڑھ رہی ہے ہماری یہ حقیقت ہے آپ کو لگتا ہے کہ وفاق سے رائٹ بات پر علیدہ ہونا بلیک میلنگ ہوگی نہیں جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے اس میں ایک ایسا دیکھیں وہاں آپ نے جیسے ابھی بات اس سوال آپ کری رہی تھی یہ ایک سیاست میں حلچلسی مٹی ایک ایسے موقع کے اوپر ایم کی ایم کوئی بلیک میلنگ کرے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سنگی سیاست نہیں کرنے ایشوز پر بالکل لڑیں گے بات کریں گے اور جو انہوں نے کمیٹمنٹ کیے ہیں فنڈ دینے کے اگر ان فنڈ میں کہیں رکاوٹ آتی ہے تو اس کے اوپر ضرور ہم حکومت سے الگ ہونے اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر ضرور الگ ہو سکتے ہیں ابھی امید کی کچھ کرن باقی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آ جائے کراچی کے حالات میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امید کی کچھ کرن باقی ہے ورنہ پھر علیدہ ہونے کی بات ہو سکتی ہے دیکھیں اگر ہم جن علاقوں سے ہم ووٹ لیتے ہیں اگر ان کے ہم مسائل ہی حل نہ کر پائیں تو پھر ہمارا حکومت میں بیٹنے کا فائدہ کیا ہے پچھلے بیجٹ پہ بھی ہم نے یہی کہا تھا تحریک ادم اعتماد کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسیمبلی میں لائی جا سکتی ہے مائنس ون کی بات ہو رہی ہے ایک طرف اپوزیشن اپی سی بلانے کی بات کرتی ہے آپ سے رابطے کریں گی یا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے کیا زباب ہوگا دیکھیں اپی سی اپوزیشن نے ہم سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا ہے البتک کل ایک مولانا فضل عظیمان صاحب کی طرف سے اپی سی ہے اس میں انہوں نے دعوت دی ہم جائیں گے اس میں اس میں ہم جائیں گے اس میں شرکت کریں گے اور یہ مائنس ون اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دے ہیں اس کو ایسے کام نہیں ہونا چاہیے ایک پارٹی ہے اس پارٹی کا ایک وزیراعظم ہے اس کو رہنا چاہیے ہاں ووڈ آف نو کانفیڈنس کے در ہی ہے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے وہ بھی ایک جمہوریت کا اور آئین کا ایک پروسیجر ہے اگر اس میں کوئی پارٹی نو کانفیڈنس موو کرتی ہے اور اس میں وہ کامیام ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے لیکن یہ مائنس ون یہ سیاست مناسب نہیں ہے اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے پچھنے دفعہ بھی یہ ہی گوا تھا کہ مائنس ون نواز شریف صاحب جب پرائیم ایسٹر دے جب بھی وہ مائنس ون تو یہ اس طرح کے کھیل نہیں ہونے چاہیے بلاول صاحب نے آپ کو دو دفعہ آفر دی بیچ میں ٹھیک ہے کھل ام کھل آفر دی سب کی سامنے آفر دی ایم کیم پاکستان کو کیا ان کی بات کی طرف بھی کوئی سوچ وچار ہے اگر اس طرف سے سوچتے ہیں جب اگر وفاق سے ناؤمیدی جیسے کہ آپ نے کا ظاہر ہوتی تو اس کے بعد سیکنڈ آپشن کے طور پر ان کو سوچتے ہیں جس وقت میں بلاول صاحب نے یہ دعوت دی تھی اور جو انداز اختیار کیا تھا اس میں کوئی سیریسنس تھی گئی نہیں میڈیا کے اوپر کھڑے ہو کے بیان دینے سے دعوت نہیں دی جاتی اس کے طریقے کار ہیں سیاست میں غابت دیکھی جاتے ہیں اور اگر شہری علاقوں کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا تابون ہو اور وہ بہتری لانا چاہتی ہے ہم بالکل تابون کریں گے ہم سنکار نہیں کریں لیکن وہ اپنے عمل کو تو درست کریں یہاں سے جو ان کا سن کا بجٹ ہے اس کے میں سے پچانوے فیصد سے زیادہ کراچی دیتا ہے ان کو اور وہ کراچی پوچھ دینے کو تیار نہیں ہے تو اپنے طرزے عمل کو درست کریں شہر کو اونرشپ دیں شہر کے اندر کام کرائیں سن کے تمام علاقوں میں لڑکانا جیسا شہر کے اندر بھی اگر آپ جا کر دیکھ لیں گے تو آسار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے سپیگوس پارٹی کی حکومت تو اپنی عوام کو کچھ نہیں دے پا رہی ہے تو وہ یہاں گیا دے گی تو ہمیں ان سے یہ سیاسی بیانات تو بہت دیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ اس وقت کی جو فضا تھی اس میں اپنا فائدہ ان کو زیادہ نظر آ رہا تھا کہ وفاق چھوڑ کے ہم ان کے ساتھ مل جائے تھا کہ وفاقی حکومت گر جائے تو وہ اپنے فائدے کے لیے بیان دیئے گئے اس میں کوئی سیریسنس نہیں تھی کوئی سیریسنس نہیں تھی اچھا اب تھوڑے سے ہم بات کر لیتے ہیں جائیٹی کے حوالے سے بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل آپ کا ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہو گیا جو آپ نے جانے ان جانے میں جو بات کری وہ پھر پورے سوشل میڈیا پہ کل زینت بنا رہا اور مختلف میڈیا ہاؤسز نے بھی اس کو چلایا خوب آپ نے اس بات کو جیسے کہ کہا کہ پیسے لینے والی بات جو عزیر بلوت صاحب لیتے تھے ظلفکار مرزا صاحب سے آپ نے اس کو اگری بھی کیا کنفیس کیا کل کے ہاں لیتے تھے مجھے معلوم ہیں تو یہ جو سارا معاملہ ہے تو اب چونکہ ظلفکار مرزا صاحب کی جو اس سقیل کرنٹ پولیٹیکل پوزیشن جو ہم دیکھیں وہ پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں اس وقت اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اب یہ بات جی آئی ٹی میں سامنے آئی ہے اور چونکہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی معلوم ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کا ان کو بلا کے پوچھنا چاہئے اتنا سیور معاملہ ہے اور ساری معاملہ پر کہ پی ٹی کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا زائر سی بات ہے پرائم منسٹر کا ایک ستاکہ ان کو پتہ ہے جب ساری چیزیں اور جی آئی ٹی کا معاملہ ایسا ہے یہ کہ اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ پی پیدا ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی کے درمیان آپ کو لگتا ہے اس پہ پوچھنا چاہیے کہ اب وہ ان کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ جو کل کے کلپ جو چل گیا جو آپ نے کہا تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کل کی پریس کانفرنس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہم ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کریں وہ نہیں چلے گی جو کان میں کچی کے بات کریں کہ اس کو میڈیا پوری جگہ دے دے گا تو آئین دے پریس کانفرنس کے بجائے ہم کان میں بات کریں گے تاکہ میڈیا پہ صحیح طرح سے آز آگے اصل پہ جو کان میں بات کی وہ سچی تھی نا نہیں بھی میں تو سنکاری نہیں کر رہا دیکھیں بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں میرے اس پورے جملے کو اگر اور سے سن لیں سمجھ لیں میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میرا اس وقت میں آفاق احمد کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا میں بھی جیل میں تھا آفاق احمد بھی جیل میں تھے اور ایمکیم حقیقی بھی دو حصوں میں تھی ایک کو میں لیڈ کر رہا تھا ایک کو آفاق احمد لیڈ کر رہا تھا جیل ایک ایسی جگہ ہے جس میں رات کے دس بجے بارہ بجے اگر جیل بند ہو اور اس صوبے کا وزیر داخلہ جیل میں آئے تو جیل میں یہ بات چھپ نہیں سکتی تو پوری جیل کو معلوم تھا کہ بھئی وزیر داخلہ صاحب آئے ہیں رات میں ملے ہیں ان سے اور پھر وہاں یہ بات بھی لوگوں کی زبان زدہ عام تھی کہ بھئی اس میں کچھ پیسے بھی دیئے گئے ہیں اس میں دیگر معاملات بھی ہوئے ہیں یہ بیدی انفومیشن ہے میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا جواب آفاق احمد ہی دیں گے آفاق صاحب خود بہتر دے سکتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے نہیں لیکن یہ جیل کے اندر وہ بھی موجود تھے میں الگ بیرک میں تھا لیکن جیل میں یہ سب کے علمی بات تھی بھی کیا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے جس طرح یہ ملاقات جیل کے اندر سب کو معلوم تھی اسی طرح یہ والی بات بھی وہاں پر ڈسکشن میں رہی ہے لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہیں کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے تو میں نے اسی اس میں تسلسل میں کہا ہے کل کہ ہاں میرے علم میں یہ بات ہے اور ایسا ہوا ہے یہ میں نے کہا ہے اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میڈیا پہ یہ بھی کہا ہے کہ عامر خان نے گوائی دی ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے علم میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کے بھی بہت ساری باتیں علم میں ہوں گی تو کیا پرائیویٹ گیدرنگ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گا ہے اس میں بات کرتا ہے تو کل بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اتیاد کرنی چاہیے یہ کامرے کے سامنے خلتی ضرور ہوئی ہے اچھا تو اب اس کو اسی کو آگے کنٹینیوٹی میں کرتے ہوئے چونکہ اب آپ نے کہا کہ ہمیں اتلاع تھی کہ آئے ہوں منسٹر اس وقت زلفکار میزہ صاحب تھے چلے جیل میں آئے ساری چیزوں ہیں تو آپ کو نہیں رکھتا اس وقت تو ان کی جو belonging ہے جس پارٹی سے وہ belong کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئے ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے پرائیویٹ گیدر سے کہ وہ ان سے پوٹھیں کہ جی یہ اس میں آپ کا نام ہے یہ ساری چیزیں ہیں what is this کیونکہ سب سے زیادہ جس کو جی آئی ٹی پبلش کرنے کی جلدی تھی جس کو بہت زیادہ جو اتاولے ہو رہے تھے وہ پاکستان طریقہ انساب والے ہو رہے تھے ابھی بہلی زیادی صاحب جائے کہ پھر رہے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی جھوٹی یہ جی آئی ٹی سچی دیکھے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس جی آئی ٹی کے مسئلے کو اتنا کیوں ہائلائٹ کیا گیا کہ مطلب میڈیا کو نہیں گیا رہا مطلب اس مسئلے کو اس وقت میں کیوں سامنے لائیا گیا بلاوجہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پوری جی آئی ٹی اس کے سامنے آنے اس لئے کہ جی آئی ٹی کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جی آئی ٹی پتہ نہیں کتنی بنی ہے اس شہر کے اندر ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ سو سو افراد کے قتل کے اوپر جی آئی ٹیاں بنی ہیں اور کوٹ نے ان جی آئی ٹیاں کو ایس اوڑا کے پھنگ بھی آئے آپ کے لئے کہ کانونی ہے کہ جی آئی ٹی بنی ہے یہ واحد جی آئی ٹی ہے جس کو سپریم پورٹ نے کونسیٹیوٹ کیا ہے اس کے لئے کسی جی آئی ٹی کو نہیں گیا کیا پتہ اس پہ بھی بات ہو جائے کیونکہ اب تو سپریم پورٹ زانے کی پھر بات ہوگی ہے نہیں آگے پورٹز جو بھی فیصلہ کرے ہیں لیکن یہ غلط وقت پر باکس کھول دیا گیا بلاوجہ کا کسی کے سائن ہے کسی کے نہیں ہے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو حکومت نہیں ٹرگر کیا ہے نا آپ کو نہیں لگتا ہو ان کو ٹرگر نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو اس مسئلے کو اس وقت میں اٹھانا نہیں چاہیے تھا بلاوجہ کہ اس میں دیکھیں اس میں اداروں کے اوپر بھی اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے نہیں ہونا چاہیے ایسی باتیں جہاں تک جی آئی ٹی میں اب جو بھی اس کا کانٹنٹ ہے جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ضرور تفتیش ہونی چاہیے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے اور عدالتوں کو اس کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے زلفقار مردہ کی جہاں تک بات ہے بلکل پرائم مردہ صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی اس محقلقت ہے نہیں ہے بتا دیں اگر نہیں ہے تو کلیر ہو جائے گی تو بھئی جی آئی ٹی میں پھر کیسے آ گیا ہے تو یہ کلیریٹی ہونی چاہیے پرائم مردہ صاحب کو پوچھ لینے چاہیے زلفقار مردہ صاحب سے اور جی آئی ٹی کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں شہر میں دیکھیں گھڑ بڑ تو تھی خرابیاں تو تھی اس وقت میں لیاری گینگوار کے وقت میں ادھر لیاری میں سو سو لوگوں کو شہر سے اقوام کر کے لے جایا جاتا تھا ان کے ساتھ جو بھی وہاں پر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ظلم کی انتہا ہوئی ہے پیپلز پارٹی ڈسون کر رہی ہے عزیر بلوچ کو آپ کیا کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی تعلق نہیں ہے اس سب کے بعد بھی دیکھیں تصاویر موجود ہیں گفتو موجود ہیں میڈیا کے اوپر ساری چیزیں چلی ہیں اس کو یہ کہنا کہ عزیر بلوچ نے جو جرائم کی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عزیر بلوچ جرائم سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو تسلیم کر لی جائے گی لیکن یہ کہنا کہ عزیر بلوچ کو جانتے ہی نہیں تھے عزیر بلوچ سے تعلق ہی نہیں تھا یہ قابل خوب البات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی ٹھیک ہے ایک شوٹ کمیشل بریک کی طرف بڑھ رہے واپس آتا ہے جب ہی مجھے ناظرین گفتگو جو آ رہی ہے اب میں اس پر آجا رہی محمد انبر صاحب کے انٹریو کی بات کروں ابھی ریسنٹلی انہوں نے جس طرح کے انکشافات کیے بڑے اور ایک نری چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ایمکم پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ایمکم لندن والوں سے جو ہے وہ رابطے میں ہے دوسرا انہوں نے جو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے سے جو پرننگ کے حوالے سے جو ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ابھی ایمکم پاکستان میں ہیں موجود اور وہی لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی مرضی سے میں ج آتا تھا رابطہ کمیٹی کی مرضی ہوتی تھی بیک سے جو سربراہ ہیں ایمکم پاکستان کے ان کا بھی ہاتھ ہوتا تھا اور یہ ساری چیزیں پتہ ہیں ایمکم پاکستان کے لوگ جو بھی پاکستان میں بیٹھے ان کو بھی پتہ ہیں یہ جو سارے الزامات اور انکشافات انہوں نے کیے ہیں اس میں کتنی سے چاہیے کیا واقعی آج بھی ایمکم پاکستان کے لوگ ایمکم لندن سے رابطے میں میرا نہیں خیال کہ محمد انبر نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ایمکم پاکستان کے کچھ لوگ وہاں پر رابطے میں ہے اور اگر کہی ہے میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا لیکن اگر کہی ہے تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایمکم پاکستان کے کسی آدمی کے لندن سے کوئی رابطے نہیں ہے ہم نے باعث اگرست کو جب علیتگی کی ہے تو اس پر کی ہے اور کوئی بھی اگر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوگا تو ایمکم پاکستان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جہا تک انہوں نے جو خود تسلیم کیا کہ ان کی روہ کے ساتھ میٹنگیں تو میں سوچتا مجھے نہیں یقین آتا مجھے ل اور اگر وہ سچ بول رہے تو محمد انور اتنے معصوم اور اتنے سیاہ گئیں گے تو ان کو سنننے تھے کہ ان کو وہ برطانیہ جیسے ملک میں ہوتے ہوئے ان کو زبردستی کان پکڑ کے بھیج دیا تھا کیوں نہیں انہوں نے بولا کیوں نہیں اتراز کیا کیوں نہیں منا کیا کہ ہم اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کریں گے تو ان کو اسی وقت اتراز کرنا چاہیے تھا روہ کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے تو لندن کے بیانات مرشتہ ایک سال دیر سال میں سب کے سامنے ہی ہیں کہ وہاں پر سیاسی پناہ کی بھی درخواستیں کی گئی ہیں اور بہت ساری باتیں ندیم نصر صاحب کا انہوں نے نام لیا اس میں سارا معاملے میں بیچ میں کہ جو بھارٹی سفارت خانے سے جو ملاقات کرائی سفارتکار سے پارٹی کے حکم میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرائی تھی ان کے ثروی تھی ندیم نصر صاحب ہوں یا اس سے بھی بڑے کوئی صاحب ہوں محمد انبر تو خود ایک بہت طاقتور شخصیت تصور کیے جاتے تھے میں میری جب دوبارہ شمولیت ہوئی ہے امکم میں دو ہزار گیارہ تو دو ہزار تیرہ تک تو میرے پاس کوئی اختیاری نہیں تھے میں ایک عام کارگون کی ایسے سے بس بیٹھا ہوا تھا لیکن جو چیزیں اوبزرف کر رہا تھا اس میں تو محمد انبر بہت طاقتور ایک نام تھا محمد انبر کے اپنے براہ راز کے راچی کے اندر ان کے رابطے اور کانٹیکٹ نظر آتے تھے جو ہم سنتے دیں کہ وہاں سے براہ راز بہت ساری چیزیں ہینل ہوتی تھیں یہ ساؤتھ افریقہ کے نیٹورک اب سامنے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ اب سب چیزیں سامنے آ رہے ہیں تو ہم نے تو ان تمام معاملات کے اوپر ہی تو لندن سے الہد کی اختیار کیا ہے جو انہوں نے بات کہی ہے محمد انبر صاحب نے وہ ٹھیک کہی ہے ایمکم باکستان کے لوگ ابھی بھی ایمکم لندن کے ساتھ راپتے میں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ابھی ابھی مشکلات ہیں ابھی جو ہے معاملات مشکل ہیں ابھی تھوڑا صبر کریں جیسی صحیح ہوں گے تو پھر دوبارہ سے راپتے بہال ہوں گے یہ نبیل قبول صاحب بھی کہہ رہے تھے دیکھیں اب نبیل قبول صاحب کے کسی بیان کے اوپر میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں نبیل قبول صاحب دوست ہیں بڑے آدمی ہیں دوست ہیں اس لئے دوست رازف شاہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں وہ کس کس کے متعلق کیا کیا بولتے رہتے ہیں ایک نبیل گول صاحب کے بیان کتا میں کوئی تفسرح نہیں کرسکتا ایک معذرم ہمارے دوست ہیں شیخ نشاستہ ان کے بین پر میں کوئی تفسرح نہیں کرسکتا کیا کہ سکتے ہیں وہ ان کی کیا معلومات ہوتی ہیں کہ وہ کہاں سے جاتے ہیں ان کے تو اس برز Exactly. میرے تو سارے ہی سیاسی لوگوں کو دوستی کہوں گا نا تو نبیل صاحب نے جو کچھ بھی کہا اس ہی حوالے تھے محمد انوری صاحب کے بیان نہیں میں تو کل کے بھی بیان پرسوں کے بیان پر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پیپلز پارٹی کے اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دے رہے ہیں خلاف نہیں وہ تو حقیقت کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر رہے تھے جہاں پیپلز پارٹی ڈس اگری کر رہی ہے اوننگ کر رہی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نبیل قبول صاحب اس طرح کی پیشنگویاں کرتے رہتے ہیں ان کے پاس کونسی ایسی کونسا علم ہے وہ کر سکتے ہیں ہم یہاں ایمکیم پاکستان میں ہمیں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا اور ہم علال اعلان ہم نے کہا ہے کہ ایمکیم پاکستان کا ایسے کسی نہ فرد سے نہ کسی ایسی جماعت سے کسی ایسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہرکیں گے اور اس کی بھرپور مضمت کریں گے اور جو بھی پاکستان کے خلاف سوچ ہوگی ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جو محمد انور صاحب نے یہ انکشاف بات کی ہے آپ اس کی تردید کرتے ہیں کیسا کچھ نہیں ہوا ماضی میں آپ کی نالج میں کچھ بھی نہیں ہے ایسی ساری باتیں نہیں میرے علمیں نہیں ہیں محمد انور صاحب کہہ رہے ہیں تو میں مجھے لگتا ہے کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رو سے پیسے لیے گئے لیے ہیں بھئی آپ برطانیہ میں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں دیا اگر آپ سمجھے جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا اور مجھے مجبورا نہیں کرنا پڑا انہوں نے بقاعدہ کہا کہ پاکستانی حکومت سے بلکہ مطالبہ کیا کہ مجھے بلایا جائے بلکہ یہ انٹیری منسٹری نے ان کو لکھا بھی ہے میں تو آکے سارے بیانات دینا چاہتا ہوں ساری چیزیں دینا چاہ رہا ہوں انٹیری منسٹری کو بلا لے ان سے پوری تحقیقات کریں تفتیش کریں آئیں گے نہیں وہ پاکستان بیانات دینا تو بہت آسان بات ہوتی ہے بیانات دینا تو بہت آسان بات ہوتی ہے آجا بلا لیں میں تو کہوں گا کہ وفاقی حکومت اور ہمارے وفاقی جو وزیر ہیں وہ کہیں کہ آجایا ان کو بلکہ ٹکٹ دیں کہ آکے بیانات دے دیں یہاں پر باتیں ہیں تو ہر آدمی جس کا جو دل چاہتا ہے اور یہ اب کیوں کر رہے ہیں محمد انبر صاحب کچھ نہ کچھ issues ہوں گے نا وہاں معاملات ہوں گے ان کے بہت سارے جگہوں پر نام آ رہے ہیں تو اب وہ اپنی پروڈیکشن کے لیے کوئی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں مجھا نہیں پتا کہ کیوں ہوا ایسے بیانات دے رہے ہیں فاروق ستار صاحب کا کہتے ہیں ناقردین یہ کہ جھگڑا جو سارا معاملہ ہوا جو وہ پارٹی سے الگ ہوئے اور جو ساری situation بنی اس کی وجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ پارٹی کو اون کریں یا آپ ہی لے کے چلیں اور ابھی بھی ناقردین یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیک پر ساری چیزیں اور پارٹی کو چلانا وہ تو آمیر صاحب کے ہاتھ میں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں بی 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 بہت سارے لوگ انٹرنلی رفٹس ہیں بی بی کیا ایسا ہے ابکم پاکستان کے صورت کنوینی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے آپس کے اندر نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ کوئی رفٹ ہے یہ تاثر دینا کہ آمیر خان پیچھے رہ کے چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایمکیم کے ہر ایمکیم کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہوتا ہے پوری رابطہ کمیٹی کے فرم پر بیٹھ کے ڈسکیشن ہوتی ہے اور خالد بھائی کی سربراہی میں فیصلہ ہوتا ہے آپ بھی فیصلہ کو کرتے ہیں جہاں تک جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ان کو جب سے پارٹی سے خارج کیا گیا ہے اور ان کو کنوینیشپ سے ہٹایا گیا ہے اس وقت سے ایسا لگتا ہے کہ فاروق سطح صاحب کو آمیر خان کا فوبیا ہو گیا ہے وہ ہر کوئی یعنی اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گی کہ امریکہ میں اس وقت جو رائٹس ہوئے ہیں اور وہاں پر جو جلاؤ گھراؤ اور یہ سب ہوا ہے تو اس کا جواب وہ اس طرح دیں گے دیکھیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آمیر خان نے چونکہ قبضہ کیا ہوا ہے اور آمیر خان نے یہ سارے وہاں کے حالات خلق کر رہے ہیں تو وہ کہتے رہیں گے مجھے ان کے کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اب مجھے بتائیے گا یہ بھی فائنلی کیونکہ زائر سیواتے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے کراچی کے حوالے سے ہی میں لاسلی آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنا چاہوں گے کیونکہ کراچی والے آپ لوگوں کو لے کر آئے ہیں زائر سیواتے منتخب لے کر آئے ہیں ساری چیزیں اور اب آگے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں کس طرح سے جو ہے وہ ووٹس لیں گے کیونکہ پرفومنس جو ہے وہ اب آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جو ٹکنیکیالٹیز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ ابھی تک اس طرح پرفوم نہیں کر سکے جس طرح آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اب لوکل گورمنٹ کے الیکشن میں کس طرح سے پھر لوگ کوئی یقین دلائیں گے اور ووٹ حاصل کریں گے دیکھیں عوام کے پاس جائیں گے یقین ان مشکلات ہیں اور عوام کی امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور ہم اس طرح سے جس طرح سے ڈلیگورپ ہونا چاہیے تو شاید اس طرح نہیں کر پائے ہیں اس کی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس پورے عرصے میں ہم بڑے مسائل کا شکار رہے ہیں انکیم کی جو انٹرنل جو پولیٹکس رہی ہے اس میں ہمارے لئے بڑے مسائل رہے ہیں ہم پوری ایم کی ایم کو بائیس اگس ہوا ہے بائیس اگس کے بعد پھر پانچ کروری ہوا ہے تو اس میں تو ایم کی ایم کو کھڑا رکھنا اس کی سروائیول کا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا ہم تو اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور اسی درمیان میں یہ ابھی جرنل الیکشن آیا تھا ہماری جانس میں تو ہم نے جو ہماری پرانی سیٹیں تھی ہم نے ساری جیتی تھی اب اس کا کیا کیا جائے کہ الیکشن کمیشن میں انٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے تو اس کے بعد سسٹم بیٹھنے کے بعد نتائج کچھ سے کچھ ہو جائیں تو اس بارے میں تو کچھ نہیں ہے سکتے ہم نے اس پر تحفظات کی ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہماری سیٹیں تھی جو ہم سے چھین لی گئی ہیں لوکل گورنمنٹ میں کیا نظر آنے گا لوکل گورنمنٹ میں مشکلات ضرور ہیں لیکن ہم پور امید ہیں انشاءاللہ کراچی کا مہر امکم لے کے آئے گی اور ہم اتنی سیٹیں جتنی امکم کی تھی انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے امکم کا جو ووٹر ہے امکم کے ساتھ ابھی بھی جوڑا ہوا ہے لے بھی آئے کامیاب ہو بھی گئے تو پھر ایسے ہی حال رہے گا کیا جیسے ابھی وسیم اختر صاحب کا ہے نہیں انشاءاللہ تو پھر کیا فائدہ ہوگا آرٹیکل وان فورٹی اے کے اوپر اور ایک پیشرف ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت بلکہ امران خان صاحب خود اس پیٹیشن کا حصہ بن گئے ہیں تو سپریم کورٹ میں اس کے اوپر انشاءاللہ امید ہے کہ جلد کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو اگر افریارات مل جاتے ہیں جس کی امید ہے کہ نئے الیکشن تک سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گی کیونکہ وفاق سے بھی اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں اٹھانی جنرل صاحب بھی وہاں پر وفاق کی نمائندگی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد کوئی بہتری آ جائے گی آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی مہاجر اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں ایمکیم پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گی ایمکیم پاکستان اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ان مفروضوں کے اوپر کوئی اتحاد بن رہا ہے کچھ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے ایمکیم پاکستان یہ ایک مدر پارٹی ہے اس پارٹی کے اندر جس کو آنا ہے شامل ہو جائے ایمکیم کسی پارٹی کے ساتھ نہ اتحاد کر رہی ہے نہ کہیں جا کر زم ہو رہی ہے ایمکیم اپنا سٹینڈ اور لے کے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی اتحاد بن رہا ہے اور اگر اگر کوئی ایسی کوشش کی بھی گئی تو مازی میں بھی عوام نے اس کو مسارت کیا ہے اور ابھی عوام اس کو مسارت کر دیں گے میں لاسلی سوال میں پوچھ لوں ایک اور بھی کہ بلدیا فیکٹری کی جو جو جی آئی ٹی بسیکلی آئی ہے اس حوالے سے آپ لوگ کتنے مصمئنے اور کیا سمجھتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی ارث کیا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی بلدیا فیکٹری کے حوالے سے ہو یا دیگر جتنی بھی جی آئی ٹیز ہیں جس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے اس کی انویسٹیگیشن پروپر ہونی چاہیے اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں چاہے وہ امکیم کا کوئی آدمی ملوث ہو اس کو قانون کے کٹھلے میں لانا چاہیے اور اتنا یعنی بربریت ہوئی ہے کہ دو سو انسٹھ افراد وہاں پر چھل کر جو انہیں شہید ہو گئے ہیں ان کے قاتلوں کو ابرا تناک انجام سے گرشار ہونا چاہیے اور امکیم کا بھی کوئی آدمی ہے اس میں اس وقت امکیم پاکستان میں کے اندر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کا نام اس جی آئی ٹی کے اندر ہو کوئی نام نہیں ہے مصطفیٰ کامال صاحب کہہ رہے تھے حماد صدیقی صاحب اور انیس ایڈوکیٹ صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے بہت بڑے بڑے بیان دے دیئے تھے میں پارٹی توڑ دوں گا میں کر دوں گا جی آئی ٹی میں ان کے نام ہے شامل حماد صدیقی کا نام ہے بار بار شامل اس میں رحمان مولا کا نام شامل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اب اس حوالے سے دیکھیں اپنے حریدہ میں نہ عدالت ہوں اور نہ میں پولیس ہوں میں اس پارے میں کوئی بھی اپنا بیان نہیں دے سکتا اس کا فیصلہ جو افسران ہے پولیس ہے انویسٹیگیشن افسران ہے وہی ثبوت پیش کریں گے اور عدالتیں اس کے پر فیصلہ کریں گے جی آئی ٹی میں جن جن کے نام آئے ہیں ان کو ان کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے حیدر آباد میں کس کے اکاؤنٹ میں پیسے گرے ہیں کس کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اس کی تحفیقات ہونی چاہیے رحمان مولا صاحب ہوں چاہے ہمار صدیقی صاحب ہوں اس لیے کہ اس وقت میں جو پورا یہاں کراچی کے اندر جو امکی ام کا پورا نظام تھا وہ اس کے سارے اختیارات انیس خائم خانی صاحب کی ہاتھ میں تھے اگر ان میں سے کوئی ملوث ہے تو عبرت کا نشان بننا چاہیے امران فاروق قتل کیسے ہم نے دیکھا کہ اب تو سامنے ساری چیزیں آ گئیں اس میں کیس میں ایک کچھ دن پہلے اینجی چینل پہ ہی ان کی وائف انٹرویو دے رہی تھی بہت اچھی حالت میں نہیں تھی زیادہ سی بات ہے ان کو کینسر جیسا موزی مرز بھی لاحق ہے انہیں بچے کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دیا انٹرویو جس طریقے سے اب امکی ام پاکستان امکی ام کا تو یہ ہمیشہ دعوی رہا ہے کہ ہم اسیروں شہداؤں کی فیملیز کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے لیکن وہ یہ کلیم کرتی بھی نظر آ رہی تھی اور جس حالت میں وہ نظر بھی آ رہی تھی وہ بہت بری حالت تھی وہ کہیں تھی کہ کسی نے ایک ایک روپے کا جو ہے نا وہ خیال نہیں کیا پوچھا نہیں فاروق صاحب کے بعد جس طرح کی وہ شکایت کر رہی تھی جس طرح سے وہ تکلیف میں تھی تو ایسا کیوں ہوا کیوں نہیں پارٹی نے پھر ان کو سپورٹ کیا کیوں نہیں پارٹی نے ان کے لئے کچھ کیا جہاں اسیروں اور شہدہ کے لئے ہی ہر بات سے شروع ہوتی ہے بات اور ختم انہی پر ہوتی ہے بات ریدہ ہمارے لئے بہت محترم ہیں مسئل عمران بھائی کی مسئل بہت محترم ہیں اور جو ان کی طبیعت اس وقت ہے وہ بھی خاصی تشویشناک ہیں اور بہت مزی مرض کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور شفا دے چونکہ بھابی نے ایک بات کہی ہے میں اس کے اوپر تفسرہ کیسے کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک تو بائیس اگست سے پہلے تک تو وہاں پر لندن میں ان کا آنا آ جانا وہ ساری چیز اس وقت کے دور میں تو وہاں کے لوگ ہی ان کو لکافٹر کر سکتے تھے بائیس اگست کے بعد مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہتے ہوئے لیکن مجبوراں جب یہ بات آئی ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی ماہ تک امکم پاکستان نے ہمارے امریکہ میں ایک دوست ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم نے جو ہم مدد کر سکتے تھے ہم نے کی ہے یہاں پر بھی ہم گھر کا اس کے خیال لگتے ہیں نکراجی میں ان کے گھر ہے ان کا بھی خیال لگتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہم سے ہو سکا ہے ہم نے کیا ہے اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے اس لیے پردہ پوشی رہنے چاہیے لیکن نا جانے کیوں بھابی نے ایسا کہہ دیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اسی کے ساتھ جی ناظرین اپنی میزبان ریدہ صحیفی کو دیجئے جازت پاکستان زندہ بات